اسلام علیکم لوگوں نے بہت ایشو بنا دیا فضول باتوں کو لے کے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا ہمارے اندر گھر میں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے تو جو مسئلہ ہوا تھا وہ کوئی خاص نہیں تھا نمرہ اپنے مامب کے پاس جانا چاہ رہی تھے اس کو ریکاور کروایا جج کے سامنے پیش کیا تو جج صاحب کے سامنے اس نے کہا تھا کہ مجھے شوہر کے ساتھ جاننا ہے تو ہم نے کہا تھا نہیں آپ پیسہ کرو جج صاحب کو کہا تھا کہ اسے مامب کے پاس بھیجو کیونکہ اس کے مامب یہاں پہ نہیں تھے اس ٹائم تو جج صاحب نے اس کو پرسوں ہماری درخواست پر اس کو درلمان بھیجا تھا تاکہ اس کے مامب یہاں پہ پہنچ جائے کیونکہ اگر یہ گھر سے جاری تھی اگر یہ ایسے جاتی اس کو راستے میں کچھ ہو جاتا یا مامب خدا نخواستہ کچھ کر دیتے کوئی پرابلم ہو جاتی وہ تو ہمارے گلے میں پڑھنا تھا ہم بے پرابلم بنی تھی تو اسی وجہ سے ہم نے جج صاحب کو کہا تھا کہ اسے آج رات درلمان بھیجنے صبح کے ہمیں پیشی دے دیں اس کے مامب کو ہم بلوا لیتے ہیں مامب کو بلوا لیا صبح کی پیشی ہوئی تو جج صاحب نے ہماری درخواست پر نمرہ کو ایک رات درلمان بھیجا تھا اور درلمان سے صبح جب پیش ہوئے ہم نے نمرہ سے کہا تھا کہ آپ مامب کے پاس چلی جاؤ اور ہماری درخواست پر جج صاحب نے اسے مامب کے پاس بھیجا اور جو یہ جو تشدد والی باتیں یا اور لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں بیچ میں یہ تو کہ وکیلوں کا وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے لگانی ہوتا ہے کہ کوئی وجہ بنانی پڑتی ان کو باقی نمرہ کے بھی جو میڈیا پر بیانتے ہیں وہ یہی تھے کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا ہے بس وہ سمپل اپنے مامب کے پاس جا رہی ہے کیونکہ ایسے اگر ملتے ہیں ایسے سمپل جیسے جا رہی تھی بغیر بتایا ایسے کوئی مسئلہ بن جاتا وہ ہمارے لئے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری ذنباری تھی تو ہم نے جج صاحب کے ثروح پیش کر کے مامب کے حوالے کیا تاکہ مل دے ایزی ہو جائے اور ریلیکس ہو جائے باقی بہت سے لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں فضول کومنٹ کر رہے ہیں کوئی ڈیواث وغیرہ ابھی نہیں ہوئی ہے یہ غلط باتیں لوگ پھیلا آ رہے ہیں غلط باتیں کر رہے ہیں اور کوئی تشدد والا معاملہ نہیں ہے یہ بھی لوگ غلط پھیلا آ رہے ہیں یہ ہوا آتا ہے نمرا سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے ہم نے اسے مامب کے حوالے کیا ہے تاکہ مل دے ایزی ہو جائے ریلیکس ہو جائے باقی اس کے بعد آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ لوگ کو کرتا رہوں گا آپ اگر چاہیں تو میرا اپنا چینل بھی ہے شاروخ نمرا افیشل آپ وہاں پہ جا کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بھی بناتا ہوں اور کومنٹس کا ریپلائی بھی دیتا ہوں باقی یہ مسئلہ ہیں لوگوں نے جھوٹ فیک سب کچھ پھیلا دیا ہے سارا کچھ کر دیا لوگوں نے یہ سارا کچھ فیک ہے آوائیڈ کریں اور لوگ کہہ رہے ہیں ڈیووس ہو گئی افلاں ہو گیا علیتگی ہو گئی شاروخ نے تشدد کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا کچھ جوٹ ہے یہ لوگ ایسے مفت کی من گڑن باتیں بنا رہے ہیں اپنے چار ویوز لینے کے لئے فضول کا کیمرہ مائک پکڑ لیا ہم یہ بول لیں یہ سچے یہ سچے یہ سچے یہ سارا کچھ جوٹ دکھا رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو لوگ دکھا رہے ہیں جو حقیقتیں میں بتا رہا ہوں اور نمرا نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اپنے ماماب کے پاس جا رہی ہوں بغیر کسی ایشو کے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ہمارے چینل پر آنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں شارف نمرا افیشل پر جا کے